مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مسلمان کو نیت جنت میں داخل کر دے گی نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسبحال حصور ثواب کے لیے اچھی چی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا یعنی ہاتھ وغیرہ دھوں گا عبادت پر قوت حاصل کریں گے لکھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حتہ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلمان دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردیا پردہ کے دسترخان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھے تو ہاتھ چبا کر کھاؤں گا جو دانا بغیرہ یہ نہیں ہے اٹھا کر کھاؤں گا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و سحابکہ یا حضیب اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ و علیہ برکتہ بسم اللہ ہے کسی قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ہے کسی قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ہوتی ہے یا چھام 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 برسا تیرے مور پہ ہوتی ہے یا چھام 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 برسا تیرے مور پہ ہوتی ہیں برسا تیرے ہے پیارا وندہ ہے پیارا سہانا برسا تیرے مہم سکھام چھام 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 چھامش پر نور ہر مہارا سائے میں سب سے گنبد کہ توڑنے بھی دو دم سائے میں سب سے گنبد کہ توڑنے بھی دو دم چارا کرو خودارا کوئی کرونا چارا چارا کرو خودارا کوئی کرونا چارا سینہ بنے مدینہ سینہ بنے مدینہ دل میں بسے مدینہ جادوں میں اپنی رکھیے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلات و زیادہ حمد للہ اتعمنا و سقانا و جعلنا مسلمن بسم اللہ رحمان رحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیهم رحلت الشتائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُورِكِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ پھر روچ پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جل جلا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جل جلا نصیب ہو مقادی ہو نصیب پھر دینہ نصیب ہو مقادی ہو نصیب پھر دینہ نصیب ہو مقادی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو درشتی عرب نصیب ہو سوئے مدینہ نصیب ہو نماز تراویح کے بعد امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحصبتم انما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون اللہ حعتابہم مجھے دیدہر مدینہ اللہ حعتابہم مجھے دیدہر مدینہ ہو جاؤں او میں پھر حاصر دربار مدینہ ہو جاؤں او میں پھر حاصر دربار مدینہ اللہ عطاہو مجھے دیدار مدینہ جاؤ میں پھر حاضر دربار مدینہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود چری پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا صلو علیہ وآلہ حبیب علیہ وآلہ محمد اول تاخر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے دردر دیکھنے انگلیوں سے کھیلنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاتویر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر سنوں گا آج چودہ سو تین تیس سنہ ہجری کی چودہویں شب رمضان اللہ بارک ہے تراویش کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں اور ان میری اصلاف فرمائیں مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدینہ شریف کی باعدب حاضری آپ کو نصیب ہوئی ہے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم بھی مدینہ شریف کو جائیں اور باعدب حاضری نصیب پائیں اور آپ کی باعدب حاضری کی کیفیت کیا تھی مدینہ شریف کی حاضری میں پاپا جان اس کے بارے میں اس کر دیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ کرے کہ باعدب حاضری نصیب ہو یہ آپ کا حسن زن ہے کہ مجھے باعدب حاضری نصیب ہوئی اللہ تعالی آپ کی حسن زن سے بھی مجھے بہتر کر دیں بس وہ عدب کرنے والے کر گئے ہمیں تو صحیح بات ہے کہ نقل کرنا بھی نہیں آتا عدب کرنے والوں کی نقالی بھی نہیں آتی عرض کرنے یہ ایسا ہے نہیں کچھ یہ ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری ہوئی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے احسان ہے اللہ بعد اب حاضری دینے والوں کے صدقے میں ہمیں بھی قبول کر لیں کھوٹے سکھے بھی بس کھوٹے سکھے بھی بس کھوٹے سکھے ہم لوگ کھوٹے سکھے ہیں ہاہ یہ باعدب نہیں ہے باعدب الف واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باپا آپ سے میرا سوال بلکہ سوال کی میری کہا مطالح آپ سے عرض ہے کہ جس طرح عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر حج تحریر ہوا اور امت کے ہاتھوں تک پہنچا لوگ مستفید ہوئے تو آج کے دور میں چونکہ بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں جدید دور آ چکا ہے مدنی چینل کے فضائل ہم لوٹ رہے ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ بھی اپنا سفر حج تحریر فرما دیں تاکہ امت کی اصلاح ہو اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا حج جو ہے وہ بہتر ہو جائے دوسری عرض میری یہ ہے کہ باپا چل مدینہ کا دروازہ کب کھلے گا کب ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ چھلیں گے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اپنا سفر نامہ کہاں لکھا ہے حج کا سفر نامہ اعلی حضرت کا لکھا وہ میری نظر سے نہیں گزرا ملفوظات اعلی حضرت میں جو ان کے شہزادے حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے واقعہ تو بیان فرما ہے باقاعدہ سفر نامہ نہیں لکھا ہے حج کا سفر نامہ اب وہ سفر نامہ وہ لکھے کہ کچھ لکھنے جیسا بھی تو ہونا میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ بس میں نے غرض گیا نا باعدبوں کے صدقے میں ہم کو قبول کر لے عدب کرنا ہی نہیں ہاتھا اللہ سچا عدب نصیب فرما دے حقیقی معنوں میں حج و عمرہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے فی زمانہ واقعی ہم لوگ کے حالتیں خراب ہیں سنو مکہ وہی ہے مدینہ وہی ہے فضائیں وہی ہیں جس کے لئے بیکل بلرام پوری نے کہا آکے میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو یہ فضا تو وہی ہے ہوا تو وہی ہے آکے میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا دیکھو شاعر کا تخیل کہاں جا پہنچا عمارتیں بدل گئیں ادھر ہو دیوار بدل گئے سڑکیں جدید تعمیر ہو گئیں نشانیاں ادھر کی ادھر کر دی گئیں سب کچھ ہو گیا فضا وہی ہے ہوا وہی ہے اے ہوا تو نے تو اے فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا پہاڑ بھی ہوئی ہے جس نے میرے آقا کے نظارے کی ہیں پہاڑ کو تبدیل کوئی نہیں کر سکا جبل اہود جلوہ فرمائے مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس مسجد الحرام کے بلکل قریب ترین پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے دنیا کا کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابی قبیس جس پہ حجر اسود آکر تشریف فرما ہوا جنت میں سے اسی طرح مقہ میں ابراہیم والا جو پتھر مبارک ہے وہ بھی اسی میں تھا کہتے ہیں سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام بھی یہی مدفون لیکن یہ روایت کمزور ہے زیادہ تر روایت کی ہے کہ مسجد الخیف منہ شریف میں آپ کا مزار شریف تھا ہند کے لئے بھی قول ہے لیکن یہ بھی کمزور ہے تو جبل ابی قبیس نے بارہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے اب ہم جبل ابی قبیس تک تو پہنچتے پہنچیں گے جبل اوہد شریف کو پہنچتے پہنچیں گے ہونا کہ جنہ اکھیاں دل بر گٹھا ہو اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں کے ساجن ملیا ہونہ آسان لگ پہیاں یعنی ہم چلو جبل اوہد کو دیکھ کر دل بہلا لیتے کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی وہاں کی فضائیں دیکھ لیتے جن فضاؤں نے آقا کے بوسے لیے اب یہ کہ ہے پھر بھی کچھ ہے گنجائش چاند وہی ہے سورج وہی ہے جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب زیارتیں کی خوب جلوے لوٹیں اور آج ہے بھی چودویں رات اور چودویں شب کو بدرے کامل ہوتا ہے چاند مکمل ہو جاتا ہے اس چاند نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب رج کے زیارت کی ہے اور بہت پرانا ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے نبیوں کی زیارت کی ہے چاند نے اور سب نبیوں پر اپنی روشنی نچھاور کر کے ان انبیاء علیہ السلام کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹھی ہیں اور یہ وہی چاند ہے کہ جس سے میرے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں کھیلتے تھے حقا کا کھلونا بھی ہے اور یہ میرے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا ہے یہی تو چاند ہے جو دو ٹکڑے ہو گیا تھا یہی وہ چاند ہے کہ جس کو میرے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اشارہ کرتے تھے اس طرح ہو جاتا تھا چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے وہ سرافہ نور تھے اور وہ کھلونا نور کا یہ سرافہ نور ہے اور وہ کھلونا نور کا جاری رہے گا یا رسول ازاز صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ محمد واللہ تعالی علم ورسولہ علم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب عاشقان رسول نے حمیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں نیت المقمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ عصب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سہری کی سنت ادا کروں گا کل کا فرض روزہ رکھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اہلک وصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یق در معسمہ شیئن فی الارد و لا فی السمائے وہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا اہلک وصحابک یا نور اللہ آج اشک میرے نات سنائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا آج اشک میرے نات سنائے تو 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 تو اچھت کیا تو اچھت کیا نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد امیر آل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمایا نیز سوالات کی جوابات بھی اشارت فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دین والزیتون اور فور سیمین وہذا البلد الامیر لقد خلقنا الانسان سی احسنی تقویم ثم رددنا مؤسفل سافلین دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوط میں عجد انجمنا رائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا آئی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا آئی ہو آئیے اچھی چینیتیں کر لیتے ہیں حمد و صلات تعوض اور تسمیہ سے آغاز کرتے ہوئے درود شریف حسبِ معمول پڑھاؤں گا اللہ علیہ الحبیب کہہ کر دوسروں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دوں گا خود بھی پڑھوں گا فرمانِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمحوذت الحسنہ اور بلغ عنی ولو آیہ یہ میں دیئے احکام کی پیروی کروں گا اللہ کی رضا کے لئے سوالات کے جوابات دوں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشار بلتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا اگر علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی کافلے مدنی نعمات علاقہ دوران نیکی کی دعوت مدست المدینہ جامیت المدینہ دار المدینہ قفلے مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جواب دینے کے دوران اور ویسے بیٹھے ہوئے بھی عطل امکان نیکی نظر رکھوں گا میں ساہد اتاری قویت سے عج کرتا ہوں باپا ہمارے لئے دعائے مقفرت فرما دے میرا پیارے باپا جان سے ایک سوال ہے کہ اکرائے سرائی کسے کہتے ہیں رخنمائی فرما دے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک راہ شرعی ایک راہ شرعی ایسا مجبور کر دیا جانا جس سے چھٹکاری کی سبیل بظاہر نہ ہو یعنی اس کی مثالیں یوں دی گئی کہ ایسی صحیح دھمکی جس میں جان سے مار ڈالنا یعنی دھمکی دینے والا ایسا ہو جو کہہ رہا وہ کر گزرے گا جب یہ کرائے شرعی کا نفاظ ہوگا تو یعنی کہ ایسی دھمکی دی کہ مثلا روزہ توڑ دیں ورنہ میں ابھی گولی مارتا ہوں اور جو کہہ رہا ہے وہ مزاق نہیں کر رہا واقعی مار دے گا اپنا یہ ذہن قبول کر رہا ہے کہ یہ مار دے گا تو یہ صحیح دھمکی تو اب یہ کہ گولی مار دوں گا یا تیرے کو شدید ماروں گا ضرب شدید جس کو بلتے ہیں بہت ماروں گا ہاتھ پیر توڑ ڈالوں گا کوئر عزو توڑ ڈالوں گا آنکھیں پڑ دوں گا تو اس طرح کی صحیح دھمکی دینے کی صورت میں اقرائے شرعی پایا گیا اب یہ کہتا ہے کہ روزہ توڑ دے تو توڑ دے اور بعد میں اس کی قضاء رکھ لیں اسی طرح کی دھمکی دے کر کوئی کہتا ہے کہ معذ اللہ ثم معذ اللہ اپنے نبی محمد کو گالی دے معذ اللہ اب وہ ایسا ہی انہیں کے دھمکی دیر آئی ہے اور بالکل یہ انہیں کے ایسا لگتا ہے کہ گولی مار دے گا یہ ہاتھ پیر کٹ ڈالے گا تو ایسی صورت میں اگر اس کو یہ مسئلہ معلوم ہے اس کا ذہن کام کر جاتا ہے تو ابھی سرکار کو گالی نہ دے بلکہ یہ کسی ایسے اپنے دوست یا رشتے دار یا کسی فرد کو یاد کر لے کہ جس کا نام محمد ہو اور اس نیت سے اس محمد کو گالی دے دے اور اپنی جان چھڑا لے اگر یہ یاد ہوتے میں بھی اس نے سرکار کو گالی دی تو کافر ہو جائے گا اور اگر یہ یاد ہی نہیں ہے اس کو اور اب وہ جان بچانے کے لئے گستاخی کر لیتا ہے تو بچ جائے گا جائز ہو جائے گا ہاں افضل تو یہی ہے کہ جان دے دیں مگر گستاخی نہ کریں لیکن اگر اب یہ جان بچانے کے لئے اس طرح کر لیتا ہے تو یہ خود کافر نہ ہوگا یعنی ایمان پر دل جمع ہوا ہو پارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر سولہ من کفر باللہ من معد ایمانی ہی اللہ من اکرہ وقلبہو مطمئن بالایمان ترجمہ ایک انزل ایمان جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں سچی توبہ کی تو نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرہ دکا وہ تجھ سے سوانی پھر ناپنے در سے ناپانی تجھ کو رمضان کا با ستا ہے مولا تجھ کو رمضان کا با ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اوپے دنیا تجھ سے میری دعا ہے نفسِ بدکار مولا ہائے شیطا بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطا بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری کوا ہے مزاق رمضان میں آ رہا تھا